اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بنانے لگے ہیں مسالہ پینٹ یہ ہم اپنی چائے کے لیے تیاری کر رہے ہیں مونگ پھلی ہم نے چھیل کے نکال لی ہوئی تھی اور اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے گرم پانی گرم پانی ڈال کے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اسے بھگو دیں گے مسالے والی یہ مونگ پھلی بہت ہی مزہ دار بنتی ہے یہ ایک عرصے کے بعد میں بنانے لگی ہوں میری بہن یہ بہت ہی شوک سے بناتی ہوتی تھی اب ہم اس کی کوٹنگ کی تیاری کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم نے چاٹ مسالہ لے لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا جنجر پاورڈر اور تھوڑا سا گارلک پاورڈر ہم نے زیادہ مسالے مسئولے نہیں ڈال لیں جو ہمارے پاس گھر میں موجود ہے ہم وہی استعمال کریں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون بیسن اور دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے اس میں ڈال دیئے چاولوں کے آٹا اور اسے ہم بہت اچھے سے کریں گے مکس مکس اچھی طرح مکس کر لینا ہتھا نال کرنے ہاں زیادہ اچھے طریقے نال ہو جائے گا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے مونگ پھلی پانی ہم نے نکال دیا ہویا مونگ پھلی میں سے یہ ڈال کے تو اس کو ہم تھوڑا سا اس میں رول کرتے ہیں آمیزے میں کہ یہ مونگ پھلی کے ساتھ بہت اچھے سے لگ جائے تو ریسپی جتنی سیمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں مزے دار ہوگی تو سیمپل آسان اور مزے دار ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں یہ دیکھیں ابھی تک ہم نے پانی اس لیے نہیں ڈالا کہ آپ کو پتا ہے مونگ پھلی بھیگی ہی تھی اب وہ جب نمک اور مچ کے ساتھ اپنا پانی ریلیز کرے گی تو تھوڑی دیر کے بعد ہم ہلکا سا چھیٹا لگائیں گے اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو اب ہم اسے پھر دوبارہ سے مکس کرتے ہیں تاکہ جو ڈرائی مسال ہے وہ بھی اس کے پر لگ جائے اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیں گے لال مرچ جو کہ میں ڈالنا بھول گئی تھی اور اسے اچھے سے ملاتے ہیں ہم نے زیادہ سختی نہیں دکھانی ورنہ اس کی کوٹنگ اترنی شروع ہو جائے گی اس کے پر ہم نے بلکل باریک باریک سی کوٹنگ رکھی ہے زیادہ موٹی کوٹنگ بھی نہیں رکھی کہ آپ کو نا منگ پھلی کا ذائقہ نہ آئے بلکہ صرف آٹے کا ذائقہ آئے لو جی ہونہ سینو خوب کمانے پھرانے ہیں اور ہلکے سی ہاتھ سے اسے مکس کریں گے تاکہ منگ پھلی جتنا ہو سکے نا ڈرائی والا جو مسال ہے نا وہ اپنے ساتھ سوک کر لیں تو اسے ہم نے چھاننی میں چھان لیا ہے اب تھوڑی سی ہم منگ پھلی ڈالیں گے اور بلکل ہلکی آنچ کے اوپر ہم نے اسے فرائی کرنا ہے کیونکہ اندر جو گلی منگ پھلی ہوئی ہے اس کو بھی جو نہ خوشک ہو جانا چاہیے اور بھون جانا چاہیے تب اس کا ایک بہت ہی مزیدار سا ذائقہ نکل کے آئے گا اور آپ کی شام کی چائے کو چار چاند لگا دے گا اس طرح آپ مہمانوں کے آنے پہ بھی بنائیں بہت ہی مزیدار اور کھلی کھلی سی منگ پھلی بنے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ چپکے گی بھی نہیں اور یہ اسی لئے یہ ہویا ہے کہ ہم نے اس میں پانی کا چھینٹا نہیں لگایا تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہلاتے جلاتے رہے تاکہ منگ پھلی اندر تک کراری ہو جائے یہ ہم نکال دیں گے اب ہم دوسرا پور نکالتے ہیں یہ دیکھیں ذرا بھی اس میں آٹا نہیں آیا کیونکہ ہم نے اسے چھاننی میں اچھے سے چھان لیا ہوا تھا اس کو بھی ہم ہلکے ہاں سے ہلاتے جلاتے رہیں گے تاکہ یہ اندر تک کرسپی ہو جائے کیونکہ کوٹنگ جو ہے نا وہ بلکل باریک رکھی ہے میں نے اگر ہم اس کے پر پانی کا زیادہ چھینٹا لگاتے تو وہ اس کے پر پکوڑوں کی طرح چاٹ جانے تھی جو میرے نزدیک تو زیادہ مزے دار نہیں ہونے تھی اس میں ہلکا ہلکا سا کرانچ آنا چاہیے کوٹنگ کا اور باقی سارا مونگ پھلی کا مزہ آنا چاہیے تو یہ دیکھیں جی اسے بھی ہم نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہم ساری جو ہے نا مونگ پھلی تھوڑی تھوڑی کر کے تو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے پر اب ہم ملکا سا چاٹ مسالہ ڈال دیں گے آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں ڈش آؤٹ کرتے ہیں لیں جی انجوائے کریں تھانس فور واشنگ اللہ حافظ